اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایڈ سیم یونٹ آف لینز لمبائے کے یونٹس کو جمع کرنا سیکھنا ہے اب لمبائے کے یونٹس کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہیں کلومیٹر میٹر سنٹی میٹر فٹ اور انچ یہ لمبائے کے یونٹس ہیں کلومیٹر کو ہم شارٹ کر کے لکھتے ہیں کم یعنی کلومیٹر اسی طرح میٹر کی جگہ ہم شارٹ میں لکھتے ہیں م م یعنی میٹر سنٹی میٹر کے لئے ہم لکھتے ہیں سی ایم اور فٹ کے لئے ہم لکھتے ہیں ایف ٹی ایف ٹی یعنی فٹ اور فٹ کی جمع ہو تو اس کو فیٹ کہتے ہیں اور انچ کے لئے ہم لکھتے ہیں آئی این تو یہ لمبائے کے یونٹس ہیں اور ان کے یہ شارٹ فارمز ہیں تو ہم یہ والے شارٹ فارم سے استعمال کیا کریں گے ایک مثال کے ذریعے سے لمبائے کے یونٹس کو جمع کرنا سیکھیں گے 39 سنٹی میٹر کو ہم نے جمع کرنا ہے 69 سنٹی میٹرز میں پلس 69 سنٹی میٹرز اب ان کو جمع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے انچس جو ہے وہ فیٹ سے چھوٹا یونٹ ہے تو 12 انچس ملکے 1 فٹ بنتا ہے اسی طرح سے سنٹی میٹر میٹر سے چھوٹا یونٹ ہے تو ہنڈرڈ سنٹی میٹرز کو جب ملائیں تو اس سے بنتا ہے ایک میٹر یعنی ہنڈرڈ سنٹی میٹر برابر ہوگا ایک میٹر کے اور اسی طرح سے میٹر چھوٹا ہے کلومیٹر سے تو 1000 میٹر ملکے ایک کلومیٹر بنے گا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ تینوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں یعنی یہ ایک سے دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں اب ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ہم ان کو جمع کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں 39 سنٹی میٹر اور اس کے ساتھ جمع کریں گے 69 سنٹی میٹر کو یہاں پہ پلس کا نشان لگا دیں گے اب یہاں سے جمع کرنا شروع کریں گے 9 پلس 9 کیا آئے گا 18 آ جائے گا تو 8 لکھیں گے اور 1 کیری لے جائیں گے تو 6 پلس 3 9 آ جائے گا اور 9 پلس 1 10 آ جائے گا تو یہ آ گیا 108 سنٹی میٹر کے برابر اب یہ 108 سنٹی میٹر آیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کنورجن کریں گے یعنی ہم جانتے ہیں کہ 100 سنٹی میٹر جو ہے وہ 1 میٹر کے برابر ہے تو اس لیے 108 سنٹی میٹر کو ہم لکھ سکتے ہیں 100 سنٹی میٹر پلس 8 سنٹی میٹر تو 100 سنٹی میٹر پلس 8 سنٹی میٹر کا کیا فائدہ ہوگا 100 سنٹی میٹر کی جگہ اب ہم لکھ سکتے ہیں 1 میٹر 1 میٹر اور جب ہم یونٹ کو کنورج کرتے ہیں یعنی یونٹ سیم نہیں رہتا جیسے یہ میٹر اور سنٹی میٹر ڈیفرنڈ ہیں تو پھر ہم بیچ میں ایڈیشن کا نشان نہیں لگاتے بغیر کسی نشان کے ہم ڈائریک دوسرے یونٹ والا والی ویلیو لکھ لیتے ہیں جیسے پہلے یونٹ سیم تھا تو ہم نے ایڈیشن کا نشان لگایا کہ 100 سنٹی میٹر پلس 8 سنٹی میٹر اب جب ہم نے سنٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کیا تو اب ہمیں اس ایڈیشن کے نشان کی ضرورت نہیں ہے ہم لکھیں گے 1 میٹر 8 سنٹی میٹر اور بغیر کسی ایڈیشن کے نشان کے جب 39 سنٹی میٹر کو ہم نے پلس کیا 69 سنٹی میٹر میں تو ہمارا جواب آیا 1 میٹر 8 سنٹی میٹر ایک اور مصال دیکھتے ہیں 950 میٹرز کو پلس کرنا ہے 786 میٹرز میں تو یہاں پہ لکھیں گے 950 اور ساتھ میں لکھیں گے میٹرز پلس کرنا ہے 786 786 میٹرز کے ساتھ یہاں پہ لائن لگا دیں گے اور یہاں پہ پلس کا نشان آ جائے گا اب ان کو پلس کرنا ہے 0 پلس 6 6 ہی آ جائے گا 5 پلس 8 کے آ جائے گا 13 تو 3 لکھیں گے اور 1 کو یہاں پہ کیری لے جائیں گے تو 1 پلس 9 10 اور 10 پلس 7 17 آ جائے گا تو یہ کس کی ایکول آ گیا 1736 میٹرز کے ایکول آنسر آیا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میٹرز تھاؤزنڈز تک چلا گیا ہے اور 1000 اگر میٹر ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے 1 کلو میٹر کے برابر بن جاتا ہے تو اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یعنی اس کی کنورجن کریں گے تو 1736 یعنی 1736 میں سے 1000 کو الگ کر لیں 1000 میٹرز کو ہم الگ کر لیتے ہیں تو پیچھے کیا بچا 736 میٹرز بچ گئے ہیں تو اس کو الگ کر کے لکھیں گے پلس کی صورت میں 736 میٹرز اب ان کو ہم نے پلس کر کے پلس کے فارم میں الگ کر کے لکھا تو اب 1000 میٹر ہم جانتے ہیں کس کی ایکول ہے 1 کلو میٹر کے تو ہم یہاں پہ 1000 میٹر کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ لکھیں گے 1 کلو میٹر اور جب ہم نے یونٹ کو کنورٹ کیا دونوں یونٹ ڈیفرنٹ ہو گئے تو ہمیں پلس کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹ لکھ لیں گے 736 میٹرز 1 کلو میٹر 736 میٹرز ایکزیمپل ہے 19 feet plus 22 feet ان کو پلس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 19 19 feet کو پہلے لکھیں گے اور نیچے ہم نے لکھنا ہے 22 22 feet line لگا دیں گے اور یہاں پہ پلس کا نشان لگا دیں گے اب ان کو پلس کریں گے 9 plus 2 11 آ جائے گا تو 1 لکھیں گے اور 1 carry لے جائیں گے 1 plus 1 2 اور 2 plus 2 4 آ جائے گا تو یہ آ گیا 41 feet 41 feet ہمارا آنسر آ گیا تو 19 feet میں جب 22 feet کو جمع کیا تو جواب آیا 41 feet ایک اور example ہے 9 inch کو پلس کرنا ہے 8 inches میں تو پلس کرتے ہیں 9 کو پہلے لکھیں گے 9 inches اور اس کو پلس کرنا ہے 8 inches میں تو نیچے لکھیں گے 8 inches جب ان کو پلس کریں گے تو کس کی equal آئے گا سیونٹین انچز کے برابر آئے گا اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم سیونٹین انچز کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹویلو انچز ون فیٹ کے برابر ہوتا ہے تو ہم سیونٹین انچز کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یعنی اس میں سے ٹویلو انچز الگ کر کے نکال لیں تو پیچھے کیا بچے گا پلس فائیو انچز کیونکہ ٹویل پلس فائیو سیونٹین آتا ہے اب یہ ٹویلو انچز برابر ہو جائے گا ون فیٹ کے تو اس کی جگہ پہ لکھیں گے ون فٹ ایف ٹی یعنی فٹ اور اس کا پرورر ہوتا ہے فیٹ اور اب کیونکہ یونٹ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے تو ہمیں پلس کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے ون فٹ پلس نہیں لکھیں گے پلس کی بجائے ہم لکھیں گے ڈائریکٹ ون فٹ فائیو انچز تو نائن انچ کو ایٹ انچ میں پلس کیا تو آنسر آیا ون فٹ فائیو انچز تو اس طرح سے ہم یونٹ آف لینس کو جمع کر سکتے ہیں آج ہم نے سیکھا ایٹ سیم یونٹ آف لینس کے بارے میں ڈیفرنٹ ہو جائیں گے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے